بواسیر خونی ہو یا بادی ہو گندر ہو چولا ہو وغیرہ جو یہ ملتی جلتی علامات ہیں ساری اور جو ہے اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کو پریشن نہیں کروانا پڑے گا بغیر پریشن سے صرف ایک خراک سے جو ہے خونی بادی بواسیر وغیرہ مکمل آرام ہو جائے گا تو میں ہوں ڈاکٹر علی جرمن ہیلتھ کیر کلینک کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو اگر آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلیک کریں تاکہ آپ کو ہیلتر اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہے تو ناظرین جو ہے آج کل جو ہے اکثر لوگوں میں یہ پرابلم آ رہی ہے خونی بادی بواسیر بہت زیادہ اور یہ موقع وغیرہ بنتے ہیں اور جو ہے یہ دراصل کھانے پینے کی وجہ سے بد پرہیزی کی وجہ سے فاسٹ فوڈ تیز میرچ مسالے اس طرح کی چیزیں کھانے سے جو ہے ہمارا سسٹرم خراب ہو جاتا ہے اور یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کے لئے کافی لوگ جو ہے تکلیف برداشت کرتے ہیں عدویات استعمال کرتے ہیں جس سے جو ہے وقتی ان کو سکون مل جاتا ہے لیکن بعد میں پھر وہ ہی تو انٹ پہ جو ہے پھر وہ آپریشن تک بات آ جاتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن کروائیں تو کچھ لوگوں میں جو ہے وہ آپریشن کروانے کے باوجود بھی تکلیف جو ہے ویسی کی ویسی رہتی ہے بعد میں بھی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو ہمی پیتھی کا علاج بتاؤں گا جو جو ہے جس سے آپ کے مکمل صرف ایک خوراک سے جو ہے آپ کی ہر قسم کی بواسی وغیرہ جو ہے یہ سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی نہ خون آئے گا نہ موکے بنیں گے نہ اور کوئی مسئلہ بنیں گا تو آپ نے جو ہے تیز مرچ مسالے چھوڑ دینا ہے سالن چھوڑ دینا ہے کچھ دن کے لیے دہی کا استعمال کریں اس اقبول کا چھلکہ استعمال کریں روٹیس جو ہے سالن کے ساتھ نہیں کھانی دودھ کے ساتھ کھائیں دہی کے ساتھ کھائیں اور اس کے بعد چٹنی مکر استعمال کریں پدینے کا استعمال کریں پانی کا زیادہ استعمال کریں دودھ کا استعمال کریں مالڈے وغیرہ کھائیں تھنڈی چیزوں کو استعمال کرنا ہے آپ نے مرچ مسالے بلکل چھوڑ دینا ہے ایک ہفتہ دو ہف ایک مہینہ بھی چھوڑنا پڑے تو آپ نے چھوڑ دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کو اپریشن تک نہیں جانا پڑے گا اپریشن نہیں کروانا پڑے گا بغیر اپریشن سے انشاءاللہ پہلی خوراک سے ایک خوراک سے ہی آپ کا مکمل جو ہے آرام آ جائے گا تو آپ میڈیسن ہے کان ٹول ٹھیک ہے یہ پوڈر ہے یہ آپ نے جو ہے ایک جو ہے پوری بوتل جو ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیز ٹھیک ہے یہ پوڈر آپ نے ایک خوراک جو ہے صبح خالی پیٹ کھانی ہے اس کے آدھا گھنٹہ گھنٹے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ صرف ایک خوراک سے ہی آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ضرورت پڑتی ہے تو ایک ہفتے بعد پھر آپ نے یہ استعمال کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے تو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر سکتے ہیں ورس اپ کر سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا